بات بھارت اور پاکستان کے حوالے سے کرتے ہیں کہ اہم معاملہ جو آج سرکیوں میں ہو اور سب کی نظریں آج پنجاب ریاست پر لگی رہیں گی چونکہ پنجاب سے سرحد کے اس پار جانے والے لوگوں کی آج جتھے نظر آئیں گے دراصل بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک اہم پیش رفت کے تحت کرتار پور کوریڈور تقریباً 20 ماہ بعد آج دوبارہ کھل گیا ہے اور بھارت سرکار کی طرف سے اب اسے ہری جھنڈی دوبارہ دے دی گئی ہے گزشتہ روز بھارت سرکار نے فیصلہ لیا وزارت داخلہ کی طرف سے سب سے پہلے خود وزارت داخلہ نے ٹویٹ کر اس کی جانکاری دی اور گروہ نانک دیو کی یوم پیدائش پر تقریبات کا آگاز ہو چکا ہے باقاعدہ 26 تاریک تک کی تقریبات چلیں گی لیکن مارچ کے مہینے سے جو کوریڈور بند پڑا تھا کوویڈ کے سبب جس کو سرکار نے اس طرف اور اس طرف بند کر دیا تھا اب دوبارہ 552 وی یوم پیدائش گروہ نانک دیو کی جس موقع پر ایک بار پھر سکھیاتریوں کے جتے ہندوستان سے پاکستان جائیں گے جس کے لئے باقاعدہ بھارت سرکار کی طرف سے تقریباً 20 مہینوں کے اس طویل عرصے کے بعد اب وہ انتظار سرکار نے نیا فیصلہ لی کر ختم کر دیا ہے بڑی خبر یہ کہ تقریباً ایک طویل وقت ہو گیا تھا جناب کرتار پور کو لے کر اور آج مانا جارہاں کہ بازارتہ طور پر یہ جو رہداری کا راستہ ہے گردوارہ دربار صاحب جو پاکستان کے اندر ہے وہاں کی اور جانے کا جو عقیدت مندوں کو کافی وقت سے انتظار تھا وہ انتظار کی گھڑیاں آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو رہی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد یہ کوریڈور جو ہے وہ کھول دیا جائے گا دوبارہ سے اور جتوں کے پاکستانی سائٹ سے بھی استقبال کیا جائے گا اور یہاں سے بھی انہیں جو ہے وہ بیج دیا جائے گا اور یہاں پنجاب کی جب صورتحال کو آپ دیکھیں گے اور پنجاب کے عوام کی آپ بات کریں گے تو کافی زیادہ خوشی اور مسرد جو ہے وہ ان کے چہروں پر دیکھنے کو مل رہی ہے مانا جارہاں کہ پنجاب کے وزیراعلا چرنجیت سنگھ چنی اور ان کے ساتھ جو سٹیٹ کیابنٹ ہے وہ جناب جتوں کے ساتھ برابر کوریڈور تک جائیں گے اور ان کی روانگی کے حوالے سے جو ہے وہاں پر موجود رہیں گے انتظامات کا جائزہ کل بھی جو پی سی سی صدر ہے کانگریس کے ان کی طرف سے لیا گیا تھا اور سبھی آلی جو نے اپنے نیک خواہشیات کا اظہار بھی کیا ہے تو ہانا کے بیچ یہ معاملہ جو ہے وہ تائی پایا گیا اور آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ہی یہ معاملہ اس سے پہلے بھی نوٹس میں آیا تھا کہ نامی سراداری کے راستے کو کھولنا چاہیے اور جو سن سنتالیس کے بعد ایگریمنٹ شوئے ہیں کہ مذہبی مقامات پر ایک دوسرے کو آنے جانے کی اجازت دی جائے اس معاہدے کی روح سے کرتارپور کوریڈور کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے اور امید یہ لگائی جاری ہے کہ مستقبل میں بھی یہاں سے یہ راستہ چلتا رہے گا یہ تو تیجناب بات کرتارپور کی تقریبا تھوڑی دیر بعد وہاں سے تصویریں آنا شروع ہو جائیں گی ہم آپ کو دکھائیں گے کرتارپور لے چلیں گے کہ کس طریقے کا ماحول وہاں پر ہے کیونکہ جمہور کشمیر سے بھی بہت سارے لوگ انہوں نے اپنا سفر شروع کر دیا ہے کرتارپور صاحب کے لیے اور وہ آج روانگی ہوگی آج اور کل ان کی روانگی جو ہے وہ متوقع پائی جا رہی ہے